جی سیکنڈ لاؤسٹ سوال ہے جی علی بھئی آپ آپ کب اتحاد امت کی نسبت سے ملاقات کیلئے قدم اٹھا رہے ہیں دیکھو جی اماد بھئی اتحاد امت کے اوپر جتنا آپ نے ہیوی ڈیوٹی کام کر دیا ہے اس میں آپ ویلی اوڈیشن اگر ہم نے کی تو جیلم شیر جو ہے نا ایک طرف ڈھول جائے گا پورا پاکستان دوسری طرف کھڑا ہو جائے گا ایڈا اتحاد امت ہی دوسری کرتا ہے اتحاد امت کے لئے علماء کو ملنا دیکھیں علماء کو میں اس وقت تک تو ملتا رہا ہوں ابھی بھی چھپ چھپا کے مل لیتا ہوں فون کے اوپر ڈسکیشن کر لیتا ہوں پبلیکلی باس کو ملنا ان کے لئے خطرناک ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی پبلیک کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پبلیک کہے گی تو گمرا ہے اور وہ ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم بھی اس کو سنتے ہیں کنڈی لگا کے کیونکہ پھر کہیں گے پھر تو بھی گمرا ہے تو اس لئے یہ پوسیبل نہیں ہے میں اگر کسی کو ملوں بھی یقین کریں سید اصد صاحب کو میں مل کے آیا گیا تھا تارجمی صاحب کو ملنے واپسی پہ میں نے کہا چلیں میں وہاں پہ بھی آذری لگوا لوں ان بچاروں کو چوبیس گھنٹے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کرانی پڑی کلیریفکیشن میں اسی طرح سے سید زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب کو میں مل کے آیا اہل حدیث عالم کو وہ گلے پھارنے والے بھائی ان کے پیچھے پڑ گئے اگلے دن انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر رہی کہ یار میں تو مطلب ان سے ملا تھا لہٰذا آپ کا سرکار اتاد امت کے لئے کسی کو ملنا مسئلہ ہو رہا ہے میں مل لیا تو فزاد امت ہو جانا ہے اٹلیس اس ورکت افزاد ہو جانا ہے اس لئے میں بارال میں رابطے میں رہتا ہوں فون پہ رابطہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو پتہ ہے ماننے والے بھی اتنے کٹر ہیں کہ وہ ان کے کٹر جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں سخت لوگوں کے تو ان علماء تک پہنچنا مشکل ہے ہر بندے کو تو ملنے کا فائدہ نہیں ہے الٹا نقصان ہو جائے گا پھر لوگ یہ یعنی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ آیا سی تے انہوں چوب کرا چڑیا ایک کرا چڑیا او کرا چڑیا حالانکہ بلکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے یہ گینکہ نہیں ان کے جتنے بڑے بڑے جو ہیں آپ چھوڑ دیں کیا دو چار منٹ بات کرتے ہیں تو آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے انجینی صاحب کیوں مرمان لگے ہو یہ حالت ہوتی ہے لیکن میں وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا آن ائر کسی بھی عالم دین کے بارے میں جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو اتعاد امت کا کام آپ نے سمالا ہے پوری امت کی طرف سے آپ ملیں اتعاد امت کے لیے جا کے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کاز میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک